الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الفاچیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندوستان اور پاکستان میں عام طور پر دینی کتابیں اردو زبان میں لکھی جاتی ہیں عام طور پر دینی کتابیں اردو زبان میں ہوتی ہیں لہٰذا ایک مسلمان کے لیے اردو سکھنا بہت ضروری ہے جو ہندوستان یا پاکستان کے رہنے والے ہیں تو ان کے لیے اردو سکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اپنے دین کی معلومات حاصل کر سکیں اس کے علاوہ بہت سارے اسکول اور سرکاری مدرسوں میں اردو داخلے نصاب ہے لہٰذا ہمیں اردو سکھنا چاہیے یوں تو ہم اپنے بچوں کو انگریزی وغیرہ دوسری زبان سکھاتے ہیں لیکن اردو کی طرف توجہ نہیں دلاتے اردو سکھانے کی طرف مائل نہیں کرتے اور دین کی اکثر باتیں اردو میں ہیں ہندوستان پاکستان میں اکثر دینی کتابیں اردو میں ہیں جب ہم اردو ہی نہیں سکھاتے تو اردو کتابیں بچے کیسے پڑھیں گے جب دین کی باتیں نہیں سکھیں گے تو پھر ماں باپ کا عدب کیسے کریں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اردو سکھیں تو اردو سکھنے کے لئے ہم تعمیر عدب پڑھ رہے تھے آج ہم انشاءاللہ عزو جل تعمیر عدب کا ایک اور سبق پڑھیں گے دیکھئے آج ہم یہاں سے پڑھیں گے یا کے ساتھ ملاوٹ کی مشک یا کے ساتھ ملاوٹ کی مشک یا دو طرح کی ہے ایک تو یہ یا ہے جسے گولیا کہہ سکتے ہیں اور ایک یا نیچے دکھا تھا ہم آپ کو یہ یا ہے اسے بھی یا پڑھتے ہیں یہ بھی یا ہے اوپر بھی یا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اوپر جو یا ہے اسے معروف پڑھتے ہیں اور یہ جو یا ہے اسے مجہور پڑھتے ہیں جیسے یہ دیکھئے با یا زیر بے پڑھیں گے اگر یہ یا ہے لمبی یا سمجھانے کے لیے تو اسے پڑھیں گے با یا زیر بے لیکن اگر یہی پہ گولیا ہوتی تو ہم پڑھتے با یا زیر بی ٹھیک ہے با یا زیر بی پڑھتے اور ایسی یا ہوگی تو اسے پڑھیں گے با یا زیر بے ٹھیک ہے یہ فرق ہے صرف زیر ہوگا تو پھر وہ تو مدہ نہیں ہوگا بگر کس کے پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسے با زیر بی اور اسے مجھول پڑھیں گے تو بے پڑھیں گے ٹھیک ہے با یا زیر بے لیکن جب یا لگ جائے گی تو پھر جو ہے یہ یا مدہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہلکا سا کھیچیں گے ٹھیک ہے خیر دیکھیں با یا زیر بی کیا پڑھیں گے اسے با یا زیر بی با یا زیر بی با یا زیر بی اسے با بھی پڑھ سکتے ہیں بے بھی پڑھ سکتے ہیں بے یا زیر بی بے یا زیر پی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے با یا زیر بی با یا زیر پی تا یا زیر ٹی یہ اوپر جو ہے تا دونوں پتا ہے تو تا ہے آخر میں اس کے لاشتر میں یا ہے تا یا زیر ٹی تا یا زیر ٹی ٹھیک ہے ٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹا یازر ٹی جیم یازر جی دیکھیں جیم ہے جیم اس طرح لکھا جاتا ہے مگر ہوا کیا ہے کہ یہاں تک لانا کے بعد اب یہاں ملا دی گئی ہے اس طرح تو جیم کا جو نیچے کا حصہ ہے اسے کار دیا گیا ہے اڑا دیا گیا ہے جیم یازر جی ڈال یازر دی ڈال کے ساتھ یا مل گئی ڈال یازر دی ڈا یازر ری سین یازر سی زواد یازر زی عربی میں دود پڑھتے ہیں اردو میں زا کی طرح پڑھیں گے جیسے کہتے ہیں رزا زواد یازر زی غائن یازر گی فا یازر فی کاف یازر کی گاف یازر گی لام یازر لی میم یازر می نون یازر نی حمزہ یازر ای ہا یازر ہی ٹھیک ہے یہ ہجر کے کہتا ہے اب روان دیکھئے بی 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 پی تی تی جی ڈی ری سی زی قی فی کی گی لی می نی ای ہی اب نیچے آئیے اس کو جو ہے پہلے ایسے پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہجر کہہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے پانی دادی کافی ہاجی باسی اتنا پرہج پہ علیف زبر پا ٹھیک ہے پہ علیف زبر پا یہ پہ ہے ساتھ میں علیف ملا ہوئے پہ ہے یہ علیف ہے ٹھیک ہے پہ علیف زبر پا نون یہ نون کرنکتا ہے اور یہ یا ہے ٹھیک ہے پها Write جبر پا نون یازر نی پہ نی دال علیف زبر دا دال یازر تی ڈا دی کاف علیف زبر کا پے یازر پی کا پی حالیب زبر حا جی میازر جی حا ایسا لکھا جاتا ہے لیکن جب علیف ملا تو بس یہیں سے سیزا کر دیا گیا تو یہ بھی حا ہے حالیب زبر حا جی میازر جی باریب زبر با سی میازر سی با سی اب نیچے دیکھئے خالیب زبر خا لا میازر لی خالی ری علیب زبر را زواد یازر زی را زی گاف علیب زبر گا رے یازر ری نون علیب زبر نا نون یازر نی نانی سین علیب زبر سا رے یازر ری سا ری واو علیب زبر وا لام یازر لی وا لی ٹھیک ہے رہا پڑھیں گے تو خالی رازی گاڑی نانی ساڑی والی اب نیچے دیکھئے ری علیب زبر را ہا یازر ہی را ہی دا علیب زبر دا گائن یازر گی دا گی جیم علیب زبر جا گاف یازر گی جا گی کاف لیب زبر کا فا یازر فی کاف لیب زبر با سین یازر سی با سی پا لیب زبر پا نون یازر نی پا نی نیچے دیکھئے دا لیب زبر دا دا لیب زبر دا 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 کاف یازر کی داดا کی با جبر با با تا ساکن بات با جبر با یہ تا جوہے ساکن ہے با جبر با تا ساکن بات دا دا کی دا دا کی بات آم علیب زبر آ میم ساکن ٹھیک ہے آم و الی زبر لا علیب زبر لا و لا آم والا سین علیب زبر سا گاف ساکین ساگ واو علیب زبر وا لامیاز لی ساگ والی اپنی سے دیکھ لیجئے پھر ایک مطبع رہاں پڑھ لیں گے کاف علیب زبر کا لامیاز لی سین علیب زبر سا ریاز لی ساڑی نون علیب زبر نون یازر نی نا نی سین علیب زبر سا گاف ساکین ساگ لام علیب زبر لا حمزہ یازر ای لا ای نا نی ساگ لا ای چی علیب زبر چا ری ساکین چار گاف علیب زبر گا ری یازر ری گا ری علیب مزبر آ حمزہ یازر ای آئی چار گاڑی آئی اب اتنا روان پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھئے شروع سے پانی دادی کاپی حاجی باسی دادا کی بات دادا کی بات آم والا ساگ والی کالی ساڑی نانی ساگ لا ای نانی ساگ لا ای چار گاڑی آئی چار گاڑی آئی ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ عزو جل اس کے بعد کا سبق دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوگا تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ